ہلو دوستو ویلکم بیک تو سپورٹس پریڈکشن بائپ ای اور آج ہم جس میچ کی بات کر رہے ہیں اس میچ میچ کا بہت بے سبری سے انتظار ہوتا ہے کہا جاتا ہے اس میچ کے لیے ہی کرکٹ کو بہت اچھے دھائی کے سے جانا جاتا ہے اور بہت نام اور کرکٹ کی جو پوزیشن ہے اور جو کرکٹ جس لیول پہ گیا ہے وہ صرف اور صرف انڈیا ورسنس پاکستان کے میچ کے نام پہ ہی گیا ہے دوستو انڈیا ورسنس پاکستان کا کوئی بھی میچ ہو چاہے وہ منز ہو چاہے وومنز ہو یا ہکی ٹیم ہو چاہے وہ اور بھی ٹیمز ہو جہاں پہ انڈیا پاکستان کی آمنہ سامنا ہوتا ہے وہاں پہ ایک بہت ہی ایکسائٹمنٹ ایک بہت ہی زبردست مقابلہ آپ ایکسپیک کرتے ہیں ہم سب ایکسپیک کرتے ہیں دوستو تو میں آج اسی میچ کی بات کرنے والا ہوں جو کی ہونے والا ہے آم کل یعنی کی سکسٹ آف اکٹوبر بیٹوین انڈیا وومنز ٹیم ورسنس پاکستان وومنز ٹیم کے بیچ میں آئی سی سی وومنز ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کپ کا ایک بہت ہی جبادست مقابلہ بات کرتے ہیں ٹیم کے پرفارمنس کی تو دونوں دو ٹیم ایک طریقے سے اپنے اپنے پوزیشن پہ بہت اچھا کر رہی ہیں جہاں پہ میں بات کروں گا پہلے پاکستان کی ٹیم کی تو پاکستان کی ٹیم نے ایک میچ بہت اچھے مقابلے کے ساتھ جیتا ہے اور وہ بہت ہی سٹرونگ پوزیشن پہ ہے اپنے آپ میں بہت کانفیڈنٹ ہے اور شوی لنکا کو جس طریقے سے اس نے آیا ہے بہت اچھے گیپ سے آیا ہے تو دوستو بہت اچھا مقابلہ یہاں پہ دیکھنے کے لیے بہت اچھی پوزیشن پہ پاکستان ہے دوستو وہیں اگر میں بات کروں انڈیا کی ٹیم کی تو انڈیا کی ٹیم بہت ہی بہت ہی تحقیقے سے ہا چکی ہے ون سکسٹی ان کا چیز انڈیا کو کرنا تھا جو کہ وہ نہیں کر پائی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس میچ کی بات کروں جس میچ میں انڈیا نے اپنا میچ ہا تھا تو کچھ پلیئرز میں سوچا جی نے جو ہمائی وکٹ کیپا ہے انہوں نے ایک کینچ ٹوپ کیا پھر اس کے بعد رینکا جی جنہوں نے آم فور چوکا لگا دیا مس فیلڈ گئی تو دوستو ایسے بہت سا اگزامپل ہیں جہاں پہ انڈیا کی ٹیم کا منوبل بہت کمزور دکھائے دیا اب میں یہاں پہ بات کرنے والا ہوں پہئی کے پریڈکشن کی دوستوں تو دونوں کے میچ کا میں اللہ لڈی آپ کو بتا چکا ہوں اب اس گھڑی کا انتظار ہے کی پھئی کون سی ٹیم کو یہاں پہ پہ پریڈک کرویے دوستوں لیٹس have a look into the پھئی پریڈکشن جو کی ہے ورسز انڈیا ورسز پاکستان دوستوں لیٹس سی موسیقی 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 آپ اکتے ہو ایک وہ گھڑی جاتے ہیں انڈیوزنیونڈ کا میں نے آپ کو بولا تھا کہ شاید یا تو بھائی کے دن اچھے نہیں ہے یا پہ انڈیا ٹیم کے دن اچھے نہیں ہے کیونکہ وہ میچ بھی نیوزیلینڈ کو جتایا گیا تھا اور نیوزیلینڈ نے بہت ہی دھماکیدار پرفارمنس جس میں ڈیوائن کا پرفارمنس بہت ہی تگڑا تھا ففٹی سکس رنس اس نے کھیل بنائے تھے اور بہت ہی دمدار تحقیق سے بناتے ہیں یہاں پہ جس ٹیم کو بھائی نے پڑک کیا ہے وہ ہے پاکستان اور مجھے بھی جہاں تک لگتا ہے کہ شاید پاکستان اس میچ کو بہت ہی آسانی سے جیت کے لے جا سکتی ہے کیونکہ اس کے کئی سارے پوائنٹس ہیں دوستوں ایک تو پہلا میچ ہم آہ انڈیا کا جو میچ ہیں وہ ہم ہائے تھے اور اس سے ہمہاں منوبل کم ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان این میچ سے پہلے کوئی اگر آپ میچ ہا جاتے ہو تو آپ کا کانفیڈنس آلیڈی بہت لو ہو جاتا ہے اب اس کانفیڈنس کو ایک ایسے ہائی پوٹنشل میچ کے سامنے آپ کو واپس بھی لے کے آنا ہے اور میچ بھی جیتنا ہے مطلب آپ کو ڈبل اینرڈی لگانی پڑے گی جو کہ مجھے ابھی تک وہ نظر نہیں آئی ہے دوستوں لیٹس ہوب فار بیسٹ کی انڈیا اس میچ کو جیت پاتی ہے نہیں یہاں پہ پہی یہاں پہ اپنا پریڈکشنز واپس سے کریکشن کر کے لے کے جاتی ہے نہیں تو امید کرتے ہیں یہاں پہ کسی کے سینٹیمنٹلز ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں یہ میچ ہے اسے انٹرٹینمنٹ کی طرح ایسے لیجئے گا اور یہ پریڈکشن جو ہے ایک پہٹ کے تھو کیا جاتا ہے تو آپ اسے اپنے سینٹیمنٹلز سے نہ جوڑیں دوستوں تھانک یو سو مچ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے اور لائک کریں سبسکرائب کریں اور میچز کے پریڈکشنز دیکھتے ہیں تو آپ کو نوٹفیکشنز جلدی سے جلدی ملتے آئیں گے دوستوں کو سبسکرائب کر لیں انسٹاگرام فیس بک اور ساتھی ساتھ میں آپ کو ابھی کچھ دنوں میں ایک ویڈیو سائٹ بھی لانچ کر کے دینے والا ہوں جس میں آپ سائے پریڈکشنز not only one day by day but آپ سائے پریڈکشنز وہاں پہ جاکے فالو کر سکتے ہیں روستوں تھانک یو سو مچ نیکس میچ کے پریڈکشنز کو دیکھنے کے لیے نہ مولے جو کہ میں نیکس میچ کا پریڈکشنز جلدی سے جلدی آپ کو دینے اور سکتے ہیں تو کافی بڈ کے لئے ہوں جو بہت ساتھ میں شاکٹشنز شکرید کیلاء موسیقی